ہلو ایڈیون آپ دیکھ رہے ہیں چینل اگنو انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے اگنو کے اندر جولائی دوہزار چوبیس سیشن میں ایمین انگلیش کے اندر یا تو نیا ایڈیمیشن لیا ہے یا ری ریجسٹریشن کرا ہے تو آپ کے اگزامز کب ہوں گے آپ کے اسائنمنٹ کوشن پیپر آپ کو کون سے بنانے ہیں اور وہ کب تک آپ کو سممیٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسائنمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ اسائنمنٹ کا لنک ہے جو ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا یہاں ماسٹر ڈگری پروگرام میں ہم آتے ہیں یہاں فرنٹ پیچ پہ آپ دیکھو میڈل سائیڈ میں چھٹے نمبر پر یا پانچویں نمبر پر آپ لوگوں کو ایم ای جی کا لنک نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کرو گے آپ یہاں پہ دیکھو اوپر کی سائیڈ میں جہاں پر جولائی دوہزار چوبیس اور جنوری دوہزار پچیس لکھاؤ اس سیکشن کے اندر جتنے بھی کوشن پیپر ہیں وہ آپ کو بنانے ہوں گے فرسٹ یا سیکنڈ یر کے ٹھیک ہے اب بہت سارے کوشن پیپر آپ کو مل جائیں گے سارے فرسٹ یر کے نہیں ہیں یا پھر سارے سیکنڈ یر کے نہیں ہیں ان میں کچھ فرسٹ یر کے ہیں اور کچھ سیکنڈ یر کے ہیں تو آپ کو اپنے حساب پر اس میں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور بنانا ہے اگر میں کسی پیپر کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں like MEG06 code ہے I don't know کہ یہ کورس فرسٹ یر یا سیکنڈ یر کا ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو اس میں ساف ساف یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے جلائی دوزہ چوبیت even جو بچہ جنوری دوزہ پچیس میں بھی انرول کر رہے ہو اس کے لئے بھی یہ کوشن پر ویلیڈ رہیں گے ٹھیک میں یہاں پہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا سبڈیٹ کا نام وغیرہ اوپر لکھا ہوا ہے اور جہاں تک بات آتی ہے ان اسائنمنٹ کو سمیٹ کرنے کی تو جو بچہ جلائی دوزہ چوبیس سیشن کا ہے اسے یہ اسائنمنٹ 31 مارچ دوزہ پچیس تک سمیٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اور یہ لاز جیٹ فرزر بھی ایکسٹینڈ کری جائے گی ٹھیک ہے یہ ہی ڈیٹ ہے چاہے آپ نے نیا ایڈمیشن یا ری ری جسٹریشن سیکنڈ یئر میں کرا ہو MEG کے لئے ٹھیک اور جہاں تک ایگزامز کی بات ہے ایگزامز آپ کے فرسٹ یا سیکنڈ یئر کے یعنی کہ نیو ایڈمیشن یا ری ری جسٹریشن والوں کے جون دوہدار پچیس میں کنڈکٹ ہوں گے اگنو کے ٹھیک یہ ایک انفرمیشن ہے جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے آئے تھے باقی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں کچھ ایمپورنٹ ویڈیوز مل جائیں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں وہ آپ لوگوں کے اکیڈمکس کے لئے بہت دا ایمپورنٹ ہے فیلحال کے لئے ویڈیو میں اتنا ہی ڈسکرپشن